نوویز بھائی حسن کمل لہو رنگ آنکھوں سے مقابل کو تک تھاڑتے ہوئے کہا اس کی دھار سن وہ کانچ کی گڑیاں سہم گئی تھی وہ روتے ہوئے ان بکھری چوڑیوں پر سے بھاگتی ہوئی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر چلی گئی اس کے جاتے ہی وہ سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بیٹ پر ہرنے والے انداز میں بیٹھا آنکھیں شدتیں کرب سے مو دیں کافی دیر تک وہ اسی حال میں بیٹھا رہا پھر مریم کی رخصتی کا یاد آنے پر تیزی سے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں اور مو رگڑتے کھڑا ہوا اس کی آنکھیں شدید رنجیدہ دکھائی دی رہی تھی دوسری جانب امانی سٹور روم میں آ کر ایک کونے میں بیٹھ کر پاؤں میں مو چھپا کر رونے لگی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عبد الرحمان نے اپنا ہی دیا تحفہ اتنی بے دردی سے کیوں توڑا کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ اسے پسند کرتی ہے اور یہ بات وہ جان چکا ہے کیا اتنی بری ہوں میں کہ میرا پسند کرنا بھی پسند نہیں رنج بھرے لہجے میں یہ جملہ ادا کر وہ مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی ارے میری دی تو تو یہاں ہے اور میں تجھے پورے گارڈن میں ڈھون رہی تھی تو رو کیوں رہی ہے امہ اسے ڈھونتے ہوئے سٹور روم کی جانب چلیا ہی تھی جب وہ سٹور روم میں داخل ہوئی تو سیدھے ہاتھ کی سائیڈ دیوار سے لگ کر روتا ہوا پایا امہ کی آواز سن وہ تیزی سے اٹھ کر ان کے گلے لگی اب تو آوازوں کے ساتھ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونا شروع کر دیا تھا اس دو شیزہ نے امہ کا تو کلیجہ موں کو آیا تھا اسے یوں روتا دیکھ کیا ہوا ہے ایسے کیوں روئے چلے جا رہی ہے اے مونہ خاتون نے اسے اپنے سینے سے ہٹا کر اس کے آگے کے کچھ بال جو پسینوں کے سبب اس کے چہرے سے چپک گئے تھے انہیں اپنے ہاتھ سے بڑے پیار سے ہٹا کر کان کے پیچھے کر فکرمند لہجے میں استفسار کیا امہ مجھے یہاں نہیں رہنا تو مجھے واپس گاؤں بھجوا دے وہ روتے ہوئے بولی امہ نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ کچھ دن اور رک جا وہ اپنی پوتی کا ولیمہ کر کے واپس لوٹنا چاہتی تھی مگر آمانی نہ مانی اس سنگ دل نے کہا تھا دوبارہ چہرہ نہ دکھانا پھر کیسے رک جاتی اپنی بہن کی رخصتی کے بعد جب وہ کام سے فارغ ہو کر اپنے کمرے کی جانے بایا تاکہ کپڑے بدل لے تو امہ کو اپنی پوٹلی بانتا ہوا پایا کہیں جا رہی ہے امہ اس نے تیزی سے پوچھا ہاں وہ امانی کا دل نہیں لگ رہا واپس جانے کی صد پکڑ بیٹھی ہے اسے اکیلا تو نہیں بھیج سکتی نا جوان بچی ہے میری اس لیے ہم جا رہے ہیں تو ذرا ہماری ٹرین کی ٹکٹ کروا دے امہ نے اس کا سوال سن پوٹلی بنانا چھوڑ کر تحمل سے اس کی جانب دیکھ کر جواب دیا ساسا ٹکٹ بک کرنے کی ڈیوٹی بھی لگا ڈالی یہ سنتے ہی کہ وہ واپس جانے کی صد پکڑ بیٹھی ہے دل میں احساس شدبندگی پیدا ہوا اپنے غصے میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا اس بات کا احساس اب شدد سے ہو رہا تھا مگر اب اب کیا فائدہ جب چڑیا چک گئی کھیت تو اپنی پوتی کا ولیمہ کیے بغیر ہی چلی جائے گی کیا وہ ہے تجاجن بول اٹھا غصہ الگ چیز ہے تمناہ الگ چیز ہے اس پر غصہ تھا اس لیے کہا نظر کے سامنے سے ہٹ جائے دل نے تھوڑی تمناہ کی تھی کہ وہ سامنے سے ہٹے اب دل اڑا ہا تھا خوب ملامت کرنے لگا تھا لڑا ہا تھا اس سے کہ کیسے کہہ دیا کہ سامنے سے ہٹ جائے اگر وہ واقعی ہٹ گئی تو کیا رہ سکے گا ہائے دل کی ملامت یہ تو خدا دشمن کو بھی نہ لگائے نہ دن سکون دیتی ہے نہ رات بہت زد دیئے ہو نہیں مان رہی آج ہی واپس جائے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے تو نہیں جانتا زد کی بڑی پکی ہے میری لادو میں بات کر کے دیکھوں شاید وہ رک جائے ہوا سے چلتے بوشتے دیئے کی مانے وہ امید لگائے پوچھنے لگا نہ نہ پھر مجھ پر بگڑے گی جو کام خوشی ورزمندی سے ہو وہ بھی اچھا ہے اب تو دیڑ نہ کر جانتی ہوں تھکا ہوا ہے مگر یہ آخری کام کر دے پھر یہ بوڑی تنگ نہیں کرے گی تجھے پہن کی شادی تھی صبح سے بھاگ دوڑ میں لگا تھا اب بیچارہ سکون لینے آیا تو بوڑی دادی نے پھر کام پکڑا دیا کہیں مو نہ بگاڑے وہ یہی سوچ کر اپنا کام کہتے ہوئے ذرا لچکدار انداز اپنا رہی تھی جیسے شرمندہ ہوں کام بولتے وقت اممہ تو ایسے کیوں بول رہی ہے تو سو کام بول میں سو بار بھاگتا جاؤں بلکہ بول مد پس حکم کر وہ نہایت اپنا عیس سے ان کی قریب آ کر اپنے گلے لگاتے بڑی محبت سے بولا جس پر وہ نم آکھوں سے مسکرانے لگی اچھا میں ذرا آمانی کو دیکھ لوں کہیں میری جھلی ابھی تک رونا رہی ہو اتنی جھلی ہے کہ تیری دی چھوڑیاں ٹوٹ گئیں تو جھاڑوں سے ساپ نہ کی بلکہ اپنے ہاتھوں سے چنا اور بجائے پھینکنے کے سنبھال کر اپنی پوٹلی میں ڈال لیں میں نے کہا بھی کہ پھینک دے ابھی کسی کام کی نہیں مگر نہ مانی اممہ کی بات سنتے ہی وہ شرمندگی کی اطحہ گہرائیوں تک اترا اممہ اسے وہیں چھوڑ کر آمانی کو دیکھنے چلی گئی جبکہ وہ خالی فرش کو ندامت سے تک رہا تھا اگلا سین اممہ کچھ دن اور رک جاتی محمونہ خاتون کے بیٹے نے جبکہ جملہ ادا کیا تو ان کی پلکے بھیگ گئیں جب یاد آئے تو گاؤں آ جائے کر میں تو وہیں رہتی ہوں جہاں تیرا باپ اور تُو چھوڑ کر گئے تھے بہت گہرا شکوا تھا ان کے لہجے میں جو وہاں موجود ہر شخص نے محسوس کیا امانی مکمل خود کو کالی چادر میں ڈھاک کر گھر سے اممہ کے ساتھ جانے کے لئے نکلی وہ سامنے ہی کھڑا تھا جانتی بھی تھی کہ سامنے کھڑا ہے مگر نگاہ نہ اٹھائی جبکہ مقابل اسے ہی تک رہا تھا بہت شکوا تھا ان آنکھوں میں مگر اس لڑکی نے دیکھا ہی نہیں عبد الرحمان خود جانا چاہتا تھا چھوڑنے بگر اممہ نے منع کر دیا کہ اسے پریشانی ہوگی آنے جانے میں پھر دوسرے دن مریم کا ولیمہ بھی تھا اپنے بھروس من ملازموں کے ساتھ اممہ اور امانی کو گاؤں واپس پھیج دیا گاؤں واپس آ جانے کے بعد وہ پہلے سے کہیں زیادہ مرجھائے پول کی طرح رہنے لگی اس کی روم بہچین و بے قرار تھی اس کی سچی انس تھا وہ نوجوان پوجی جس نے اس کے نزدیک اسے اور اس کی محبت کو جتکار دیا تھا بے قراری کے عالم میں وہ ایک رات اپنے بستر سے اٹھ کر اممہ کے پاس آئی وہ سو رہی تھی ان کے قدموں کے پاس بیٹھ کر ان کے پاؤں کو ہرائیا اممہ اٹھ اممہ اٹھ میرا جی گھبرا رہا ہے اٹھنا وہ روتے ہوئے اممہ کو اٹھا رہی تھی کیا ہوا ایسے رو کیوں رہی ہے اممہ اس کے اٹھانے پر فکر مند اور پریشان ہو کر تیزی سے اٹھ کر بیٹھی اممہ دل بہت بے چین ہو رہا ہے میری روح تڑپ رہی ہے کچھ کر مجھے سکون نہیں آ رہا وہ بلگ بلگ کر روتے ہوئے بولی اممہ کو اس کی حالت دیکھ شدید ترسایا مہمونہ ہاتون نہیں جانتی تھی کہ محبت اس انجام کو پہنچا دے گی اس لڑکی کو ورنہ کبھی پروان نہ چڑھنے دیتی نہیں خبر دونوں کے درمیان ایسی کیا بات ہوئی جو وہ فوراں ڈاؤن لوڈنے کی زد لگا بیٹھی مگر یقین تھا کہ عبد الرحمان نہیں کچھ کروا کہا ہوگا ورنہ وہ اس قدر برے حال میں نہ ہوتی چل چادر اور میں تجھے حکیم کے پاس لے چلتی ہوں ہائے میری بھولی اممہ اس بے چینی کی دوا حکیم کے پاس کہا تو بس مجھے قرآن سنا دے تھوڑی دیری سہی مجھے سکون مل جائے گا اس نے منتی انداز میں کہا تو اممہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی اٹھنا ویسے تو زبردستی پکڑ کر سناتی ہے اب میں کہہ رہی ہوں تو نہیں سنا رہی وہ ہلکا سا خفگی سے بولی اچھا اچھا سناتی ہوں تو یہیں روک ذرا وضو کر رہا ہوں اممہ اٹھ کر وضو کرنے چڑی گئیں آئیں تو اسے اپنی جائے نماز کے برابر والی جگہ پر پہلے سے ہی اپنا منتظر بیٹھا پایا وہ قرآن سنانے لگیں وہ خاموشی سے سنتی رہی کم از کم ایک گھنٹہ گزر گیا وہ سنتی رہی مہمونہ خاتون بوڑی عورت تھی رات کے اگلے پہر بیٹھ کر گھنٹوں قرآن کی تلاوت کرنا ان کے لئے ممکن نہ تھا تین چار دنوں تک تو وہ رات ہو یا دن اممہ سے قرآن پاک کی تلاوت سنتی رہی اس کی دنیا ویران ہو گئی تھی اس قدر ویران کے دل بھاگتا اس کا یہ ویرانی کاٹتی اسے بے چین و بے قرار کر دیتی کیوں کرنا محسوس ہوتی ویرانی اسے آخر اپنے محبوبی قربت کا مزہ جو چکھائی تھی اب تو جیسے ہر شیب مائنی سی لگتی اس کے بغیر دل چاہتا کہ بس وہ کہیں سے آ جائے کہیں سے بھی کسی بھی بہانے سے اور وہ اپنی آنکھوں کو سراب کر لے جیسے ریگستان میں ایک پیاسا رہگیر پانی کو ڈھونتا ہے کچھ یوں ہی اس کی نگاہیں اپنے محبوب کو ڈھون رہی تھی عشق نے اس نازک جان کو توڑ کر رکھ دیا تھا کب تک مجھ سے سنتی رہے گی اگر سکون دیتا ہے تیری روں کو تو تو خود سیکھ لیں جب دل بہچین ہو پڑھ لی ہو سکون آ جائے گا اممہ نے اس کی حالت کے پیش نظر اسے قرآن ٹھیکنے کی دعوت دی وہ زخمی دل تھی اور عشق والوں کے زخم تو ہوتے بھی بہت بڑے گہرے ہیں میں کیسے ہلکا سا اعتجاج کیا کیوں جب سننے سے سکون ملتا ہے تو سوچ خود پڑھے گی تو کتنا ملے گا اممہ کی بات سن وہ خاموش ہو گئی جب روں کو سکون میں اثر نہ ہو تو انسان پاگل سا ہو جاتا ہے نہ سوتا ہے نہ جاگتا ہے بلکہ وہ تو دنیا میں ہی نہیں ہوتا صرف بظاہر لوگوں کو سوتا جاگ سا نظر آ رہا ہوتا ہے تم نے دیکھی یہ عشق والوں کی حالت اممہ اسے قرآن پڑھنا سکھانے لگیں وہ بھی بڑی لگن سے سیکھتی پھر ایک رات اممہ نے یوں ہی عبدالرمان کو اس کے سامنے یاد کیا کہا کہ دو ماہ ہو گئے وہ ملنے نہیں آیا انہیں یاد ستا رہیے اپنے پوتے کی بس اس کا نام سننا تھا کہ زخم دوبارہ ہرا ہوئے اممہ ایشہ کی نماز پڑھ رہی تھی تو وہ وہیں ان کے برابر میں بیٹھ کر ان کا دیا سبق دھورانے لگی وہ اممہ سے ایک آیت سیکھتی پھر اسے ہی پورا دن یاد کرتی رہتی حافظہ اچھا تھا اس کا یاد تو چار پانچ بار پڑھتے ہی ہو جاتا تھا بار بار دھوراتی تو دل کے سکون کے لیے تھی وہ دیوانی اممہ سلام پھیر کر ابھی دعا ہی مانگ رہی تھی کہ وہ کھوئے کھوئے انداز نے پوشٹے لگی بغیر دیکھے کیسے ایمان لے آئی اس پر وہ تو آنکھوں کو دکھتا بھی نہیں پھر یہ بھروسہ کیسا پھر یہ عشق کیسا یہ وہی سوالات تھے جو اس نے کچھ وقت پہلے بھی کیے تھے تب انہوں نے منتقی جواب دیا تھا کیونکہ تب وہ مکمل مخالف سمت کھڑی تھی مگر آج حالات مختلف تھے دل جھکا ہوا تھا اس کا اسلام کی جانب آج جواب محبت و عقیدت سے لبریز دیا جانتی جو تھی کہ محبت کی زبانی سے بخو بھی آتی ہے جانتی تھی کہ سکون کی متلاشی ہے جانتی تھی کہ دعا مانگنا چاہتی ہے جانتی تھی کہ دنیا سے اچھاٹ ہو کر صرف اپنے محبوب کی چاہ میں آئی ہے وہ تو رب ہے جو سکون کی طرح دل میں اترتا ہے جسے میں نے اپنے آسووں سے پہچانا یقین کر جب یہ دنیا دل توڑ دے ہر خوشی اپنا مو موڑ لے اپنے سگے رکھ موڑ کر بیٹھ جائیں سوائے عذیتوں کے دامن میں کچھ نہ بچا ہو اس جہاں کا ہر ذرہ تجھے اپنے خلاف لگے تو جان لے صرف ایک ہی ہستی ہے جو اس وقت تیری مدد کر سکتی ہے تیری خالی جھولی کو بھر سکتی ہے جسے تم دنیا والے خدا کہتے ہو وہی ہمارا اللہ ہے جس سے تم دعا مانگو اپنا دکھ سناو تو وہ جھٹکتا نہیں ہر مراد پوری کرتا ہے صرف مانگنے کا ہنر تو آئے کیا تو اس ہنر کو جاننا چاہتی ہے تو آج ہمارے طریقے سے مانگ کر دیکھ تجھے اپنی دعاوں کی قبولیت سے اس کے ہونے کا یقین ہو جائے گا جو انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے تو پھر مجھے کلمہ پڑھا دے اممہ میں سکون چاہتی ہوں مجھے بس سکون دلوا دے وہ رونا نہیں چاہتی تھی لیکن آنکھوں میں آنسو آ ہی گئے تھے اممہ کی تو جسے من کی مراد دھر آئی تھی وہ بکشی سے کلمہ پڑھانے لگیں جسے پڑھ کر وہ مسلمان ہوئی اممہ دوسرے دنی قریب کی مسجد میں اسے لے گئیں جہاں مولوی صاحب کے بیوی اور بہن مسجد کے اوپر حصے میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے اسے مولوی صاحب کی بیوی کے پاس دینی تعلیم کے لئے لگا آئیں مولوی صاحب کی بیوی کا نام آئیشہ تھا انہوں نے امانی کا مسلم نام کلسوم رکھا اور روزانہ بقائدگی سے آئیشہ بیگم کے پاس دینی تعلیم سیکھنے جانے لگی اگلا سین وہ نہ آیا حد تک کہ ایک سال گزر گیا جب سے وہ مسلمان ہوئی تھی اممہ نے اس کے رشتے رھوننا بند کر دیئے تھے اپنے پوتے سے بیانے کی خواہش دور و شور سے جاگ اٹھی تھی دل میں کتنا وقت ہو گیا عبد الرحمان نہیں آیا اممہ نے لسی کا گلاس نیچے رکھتے ہوئے آج پھر اس کا ذکر چھڑا اس پر سامنے بیٹھی دو شیزہ نے تیزی سے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اممہ اس کے عمل پر اُلج کر اسے تکنے لگی نہیں تو میرے پوتے کا نام ستے ہی آیت الکرسی کا ورد کیوں شروع کر دیتی ہے میمونہ خاتون اس پر بگڑی مگر اس نے ورد نہ روکا ناشتے کا تمان اٹھاتے ہوئے اپنا ورد زاری رکھا اممہ اسے اُلجی نگا سے تکتی رہ گئی اگلا سین کچھ وقت نہیں گزرا تھا کہ آئیشہ بیگم نے اپنے بھائی کا رشتہ کلسوم کے لیے اٹھایا میمونہ خاتون بہت پریشان رہنے لگی تھی اس لڑکی کے اسلام قبول کرنے کی خبر جنگل میں آت کی طرح پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی کہاں اس کا ایک رشتہ نہیں آتا تھا اور کہاں گھر بیٹے ہر روز ایک نیا رشتہ اس کے لیے آ رہا تھا اممہ کو فکر لاحق ہونے لگی کہ کہیں وہ بلت تو نہیں کر رہی کلسوم کے ساتھ اچھے رشتے ٹھکرا کر جس کی چاہ میں اسے بٹھا رکھا تھا اس کی تو ایک سال سے کچھ خبر ہی نہ تھی ایک دن وہ کھانا پکا رہی تھی جب اممہ کچن میں آ کر اسے آئیشہ کے بھائی کے رشتے کے مطالق بتانے لگی اس نے اپنا کام جاری رکھا میمونہ خاتون چاہتی تھی کہ وہ خود انکار کر دے تاکہ ان کے دل سے بوجھ اتر جائے کہ وہ اس کی عمر نکال رہی ہیں اپنے لالچ میں مگر اس نے کچھ نہ کہا کلسوم تجھے کوئی اور پسند ہے تو بتا دے کوئی زبردستی نہیں ہے اممہ نے دوبارہ لچکدار انداز میں استفسار کیا میرا اللہ میرے لئے بہتر فیصلہ کرے گا تو فکر نہ کر اس نے پلٹ کر مسکراتے ہوئے جواب دیا اس کی مسکراہت بہت مطمئن لگی میمونہ خاتون کو جیسے اگر وہ آئیشہ کے بھائی کے لئے ہاں کر دیں تو بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں نی تو تو عبد الرحمان کو پسند نہیں کرتی تھی اچانک یہ اممہ کے سوال پر جیسے ایک دو لمحوں کے لئے وہ ساکت ہوئی انہوں نے دیکھا کہ ایک دو ثانیوں کے لئے وہ منجمت کھڑی رہی پھر اچانک آیت القرصی پڑھنے لگی مگر ان کی بات کا جواب نہ دیا میمونہ خاتون نے نوٹ کیا تھا کہ جب بھی اس کے سامنے وہ عبد الرحمان کا ذکر کرتی وہ اسی طرح آیت القرصی سے پڑھنا شروع کر دیتی تھی پھر کوئی جواب نہ دیتی چاہے اممہ کتنا ہی اس سے اپنا سر ٹکراتی رہے اگلا سین ودر کی نماز پر اممہ کو اٹھانے آئی تو انہوں نے آنکھ نہ کھولی وہ ڈر گئی فوراں باہر سے ملازم کو بلا کر لائی وہ حکیم کو بلا کر لائیا مگر میمونہ خاتون تو دنیا فانی سے جا چکی تھی میمونہ خاتون اسے دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی گاؤں کے لوگوں نے ہی اسے دلاسہ دیا ارے میمونہ باجی کے شہر والے بیٹے کو کسی نے خبر کی کہ نہیں خبر نہیں دوسری عورت بولی جب زندہ تھی تب نہیں آیا کوئی مر گئی تو بھلا کیوں آئے گا تیسری عورت مو بسوڑتے ہوئے بولی اب تو سر پر پیر رکھ کر دوڑتے ہوئے آئیں گے آخر میمونہ باجی کی زمینیں حویلی لاکھوں کی مالیت رکھتے ہیں پہلی عورت تیزی سے گویا ہوئی تو پھر کلسم کا کیا ہوگا اگر یہ سب بیش دیا ان کے بیٹے میں تو یہ بیچاری کہاں جائے گی اچھا ہوتا نا کہ اپنے سامنے ہی بھی آ کر جاتی ہیں اس بچی کا اب نہ جانے کیا ہوگا اس کا گاؤں کی عورتیں کلسم کے لئے پریشان تھی وہ بھی سوک میں بیٹھی ان کی ساری باتیں سن رہی تھی اممہ کا جنازہ اٹھا تو آج بھری دنیا میں اپنا آپ اکیلا محسوس ہوا لگا جیسے ماں باپ آج پھر مر گئے وہ تو کیا گئی لگا جیسے ساری خوشیہ روڑ گئی خالی حویلی اسے کاٹنے کو دوڑتی گھر کے سارے ملازم اس کا بڑا خیال رکھتے تھے اور اس کے لئے فکر مند بھی رہتے کہ کہیں اممہ کا بیٹا شہر سے آ کر یہ حویلی اور زمینیں بیچ نہ دے وہ کہاں جائے گی بیچاری پھر اگلا سین ٹھیک ایک ماہ بات عبدالرمان جب اپنی ڈیوٹی کشمیر سے کر کے لوٹا تو اسے اپنی دادی کے انتقال کی خبر ملی بہت دکھی اور انجیدہ ہوا مگر ساتھ ساتھ اس لڑکی کی فکر بھی تتائی اممہ کے علاوہ تو اس کا کوئی نہ تھا وہ کیسے اکیلے رہ رہی ہوگی یہی سوچ کر وہ خاصہ پریشان ہوا وہ ایک رات اپنے گھر رکا وہ رات بڑی بیچینی میں گزری بار بار اس کا نظر خفگی سے جھکائے رکھنا یاد آ رہا تھا اب تو کافی وقت دید گیا تھا یقیناً وہ سب بھول گئی ہوگی صبح جانے کے لئے روانہ ہونے لگا تو نرین بیگم نے اس کے والد کے نام پر اسے پیغام دیا کہ گاؤں کی ساری جائداد اور زمینیں خاص طور پر محمونہ خاتون کی حویلی کو بیج کر ہی واپس لوٹے وہ جانتا تھا اس کام میں تھوڑا وقت لگے گا اسے اس لئے اپنا ضرورت کا سارا سامان ساتھ لے لیا وہ فجر کی نماز عدا کر کے ابھی دعا مانگ کر قرآن کی تلاوت کر ہی رہی تھی کہ فیضہ میں ایک جانی پہچانی محک محسوس ہوئی دل دھڑکنے لگا اس نے قرآن پاک بند کر کے آیت القرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا کچھ منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک ملازمہ آ کر تیزی سے بولی کلسم عبد الرحمان آیا ہے اس دلبر کے آنے کی نوید دل پہلے ہی دے چکا تھا لگا جیسے سانس رک رہا ہو اسے نہ دیکھے گی تو اب مر جائے گی عشق کا ایک ہی ورد ہے عاشق و معاشوق کے گرد ہے وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ آیت القرسی پڑتی ہوئی تیزی سے اسے دیکھنے کی چاہاں میں کمرے سے نکلی مہمونہ خاتون کیا گئی پوری حویلی ویران ہو گئی وہ تو آتا تھا تو اپنی دادی کو دروازے پر ہی با خوشی خیر مقدم کرتا پاتا تھا مگر آج کوئی خیر مقدم کرنے یا پیشانی چونکر گلے لگانے والا نہ تھا وہ خاموشی سے آ کر لاؤنج کی صوفے پر بیٹھ گیا کچھ دیر پر جھکائے دونوں ہانکھیں انگوٹوں کے پوروں سے ہلکیں ہلکیں مسلتا رہا شاید آنسو چھپا رہا تھا اپنے اسی لمحے وہ ریلنگ کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور دیوانہ وار سے دیکھنے لگی خود کو بے خود ہوتے محسوس کیا آنکھوں کو آنسو بہانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی وہ کہ اگر وہ آئے تو دیدارے یار دھنلا جائے گا لمحہ ہی صحیح مگر آنکھوں سے اوجھر اوجھ ہوگا اور وہ ایک لمحے کو بھی اپنے یار کی دیدار سے غافل ہونے کے لئے تیار نہ تھی کتنا ترسی تھی وہ آنکھیں سانس پھول رہا تھا اس کا چہرہ جھکا ہونے کے سبب دیکھ نہیں پا رہی تھی اس لئے دل باولہ ہوئے جا رہا تھا چاہا کہ قریب سے جا کر دیکھے مگر نہ دیکھا بھولی نہیں تھی اب تک اس نے کہا تھا چہرہ نہ دکھانا عبد الرحمان نے محسوس کیا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے جیسے ہی تھا یہ سر اٹھایا کلسم تیزی سے اندر کی جانب بھاگ گئی اسے محسوس ہو گیا تھا کہ کوئی گیا ہے وہاں سے چھوٹے بابا پانی ایک ملازم نے اس کے آگے پانی کا گلاس لائی ملازمہ اس کے آگے پانی کا گلاس لائی تو وہ اوپر کی جانب متلاشی نگاہوں سے تک رہا تھا امانی وہ کہاں ہیں اس سے بتاؤ کہ میں آیا ہوں ضروری بات کرنی ہے اس سے ملازمہ اس کا پیغام لے کر کلسم کے پاس پہنچی کہ دو کلسم کہہ دو کلسم سامنے نہیں آئے گی جو بات کہنی ہے تم سے بول دیں تم مجھے پہنچا دو گی وہ آیا تک کرسی کا ورد کر رہی تھی جب اس کا پیغام ملا تیزی سے مڑ کر ملازمہ کو دیکھ گم بھیر لہجے میں بولی سامنے نہیں جائے گی اس کے یہ وعدہ تھا خوش سے ملازمہ اسے الجی وڑ دری ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگی چھوٹے بابا بڑے غصے والے ہیں مجھ پر بگڑ جائیں گے ایک بار خود چل کر بات کر لو نا ملازمہ منتی انداز میں بولی بگڑتے ہیں تو بگڑ دیں میں سامنے نہیں جاؤں گی وہ کتائی لہجے میں بولی تو ملازمہ ڈرتے ہوئے اس کا پیغام عبد الرحمان کے پاس لے گئی قلصم کہہ رہی ہے کہ وہ سامنے نہیں آئے گی آپ کو جو ضروری پیغام دینا ہے مجھے دے دیں میں ان تک پہنچا دوں گی ملازمہ نے خاصہ سہمے ہوئے اس تک پیغام رسائے گی قلصم کون وہ تو نام میں ہی علج کر رہ گیا تھا باقی بات پر تو خاصہ توجہ دیئی نہیں تھی امانی اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا نام قلصم رکھا گیا تھا بس ملازمہ کا اپنی بات مکمل کرنا تھا کہ وہ بے یقینی کے عالم میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا کیا کہا تم نے امانی نے اسلام قبول کر لیا وہ دوبارہ تصدیق کر رہا تھا لہجے میں خوشی کی خلق در آئی تھی جی وہ تو اممہ کی حیات میں ہی کر لیا تھا تب ہی تو اممہ پہلے سے زیادہ اتاولی ہو کر آپ کی راہ دکھنے لگی تھی آخری جملہ بے ساختہ زبان سے ادا کیا تھا جس پر زبان دانتوں تلے دبائی مگر اب تو سننے والا سن چکا تھا اتنا خوش تو خود قلصم بھی نہ ہوئی ہوگی جتنا وہ فوجی ہوا خوشی جہرے سے چھلکنے لگی تھی اگلے ہی لمحے پہلے سے زیادہ بیتابی محسوس کی اپنے اندر اسے دیکھنے کی قلصم سے کہوں مجھے اس سے ملنا ہے تیزی سے حاکمانہ انداز میں کہا مگر بابا انہوں نے منع کیا ہے صاف کہائے بھی جو بھی کامیں مجھ سے کہہ دیں میں ان تک پہنچا دوں گی ملازمہ نظر جھکایا آہستگی سے بولی کہو جا کر اس کی بات سن کر بھی نظر انداز کر پہرے سے زیادہ روبدار انداز میں گویا ہوا جس پر ملازمہ اس بات پر سر ہلا کر فوراں چلے گئی بلا رہے ہیں آپ کو بابا منع کیا تو غصہ ہو رہے ہیں تو ہونے دو غصہ میرا فیصلہ بھی اٹل ہے اب مر جاؤں گی انہیں چہرہ نہیں دکھاؤں گی وہ اٹل لہجے میں جواب دا ہوئی جسے سن ملازمہ نے اپنے گلے میں بمشکل توق نگلا انہیں کیا جواب دوں وہ معصومیت سے استفسار کرنے لگی وہ ہی جو میں نے کہا ہے بے فکر رہو انہی کے حکم کو بجا لارہی ہوں قرآنہ ہے اس لیے شاید بھول گئے جب میرے الفاظ ان کے سامنے کہو گی تو یاد آ جائے گا وہ بیچاری ازواب نے سر ہلا کر اب نیچے عبد الرحمان کے پاس پہنچی منہ کر رہی ہیں کہہ رہی ہیں کہ مر جائیں گی مگر آپ کے سامنے نہیں آئیں گی اور یہ آپ ہی کا دیا پرانا حکم ہے جس کی اب تک تابع داری ہے ملازمہ کا گمان تھا کہ بڑا غصہ ہوگا جلال میں آ جائے گا مگر توقع کے برقس وہ تو خاموش ہو گیا پھر نہ کہا اسے بلا کر لائے میرا کمرہ سیٹ کروا دیا میں کبرستان سے ہو کر آتا ہوں کچھ دن یہیں رہوں گا آہستگی سے کہہ کر وہ باہر کی جانب بڑھ گیا چہرے پر وہی اصلی سنجیدی سجائے اگلا سین نہا کر نکلا تو کمرے میں مہک محسوس ہوئی جب نہانے گیا تھا تو یہ بہک نہ تھی یقیناً وہ کمرے میں آئی تھی کچھ لمحے اس بہک بھری فضا میں آنکھوں آنکھیں مونزے سانس لینے لگا پھر کچھ دیر کمر سیدھی کردے کی نیت سے پلنگ پر لیڑ گیا مگر نین نہ آئی آتی بھی کیسے وہ نظر کہاں آئی تھی اب تک جو سکون محسوس آتا پلنگ بھی کارتا ہوا محسوس ہوا وہ اٹھ گیا نیچے آیا تو کھانا سجا ہوا پایا چھوٹے بابا میں آپ کو ہی بلانے آ رہی تھی اچھا ہوا آپ خود ہی چلے آئے ملازمہ مسکراتے ہوئے بولی کھانا گرم تھا مانا بھوک نہ تھی مگر کھانے کی محک نے لگا دی کھانے کا ذائقہ پہلے سے زیادہ مزیدار تھا وہ کھانا کھا رہا تھا تو خود پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس کی نگاہ اٹھائی تو ملازمہ کے علاوہ کسی کو اردگرد نہ پایا لیکن اس کی موجودگی کا احساس مسلسل ہو رہا تھا کھانے کے بعد اوپر گیا تو جالی والی دیوار کے سپاس سے گزرتے ہوئے اپنے ساتھ کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس کی وہ دیوانی سفید جالی والی دیوار سے دیوار کے اس بار اسے جالیوں سے جھانتی ہوئی ساتھ ساتھ چل رہی تھی جب سے وہ آیا تھا دل بے کابوسا ہو گیا تھا آنکھیں بس اسے ہی دیکھنا چاہتی تھی تلب تھی نہیں تلب تو مجھ جایا کرتی ہے وہ دیوانگی تھی جو اسے جتنا دکھتی اتنا ہی بڑھتی ساتھ ساتھ آیت القرصی بھی پڑھتی نہیں پورا دن یوں ہی چھپن چھپائی میں گزری اگلا سین رات نے پیاس تتائی تو دوبتہ تمیز سے اڑ کر کمرے سے نکلی ملازمہ پلنگ کے پاس زمین پر سو رہی تھی عبد الرمان آیا ہوا تھا مہمونہ خاتون نہ تھی اس کے ساتھ کے لیے اس لئے ملازمہ کو اپنے کمرے میں روک لیا تھا ملازمہ کے پاؤں کے پاس سے خاموشی سے نکلتی ہوئی وہ پانی پینے بابرچی خانے میں پہنچی پانی اندھیرے میں ہی پی کر وہ واپس لوٹ رہی تھی کہ سفید جالی والی دیوار کے پاس سے گزرتے وقت کسی کی آہٹ محسوس ہوئی اس نے پھرتی سے اپنا مو دوپٹے سے ڈھاکا قدموں کو مزید تیز کیا کمرے میں پہنچ کر بجلی کی پھرتی سے دروازہ بند کیا اور پھر دروازے سے لگ کر دھڑک دل کے ساتھ کھڑی ہو گئی دل ایسے دھڑک رہا تھا جسے باہر نکل آئے گا کچھ ثانیوں بعد جب یقین آ گیا کہ وہ چلا گیا ہوگا تو پھر دروازہ آئی اس تگی سے کولا مگر کمبخت پھر بھی چڑ چڑا گیا ہلکا سا چہرہ نکال کر جھانکا تو کوئی نہ تھا پھر اپنے نیچے والے ہونٹوں کو تباتی ابھی ایک قدم ہی باہر نکلی تھی کہ اچانک اپنا بازو ایک انجانی گرفت نے محسوس ہوا اس نے اتنی زور سے کھیچا تھا کہ وہ بے جان گڑیا کی ماند اس کی سمت کھیچتی چلی گئی اگلے پل جب سمجھ آیا کہ چل کیا رہا ہے اپنی کمر کو اسی جالی والی دیوار سے لگا ہوا پایا مجھے جھونڈ رہی تھی کل سم وہ ایک ہاتھ دیوار پر ٹکا کر اس کے بالکل نزدیک کھڑے ہو کر آہستگی سے پوچھنے لگا اس کی قربت سانس روک رک گئی تھی چہرے پر دپٹے سے نکاب کیا ہوا تھا مگر کاتلانہ آنکھیں آزاد تھی شاید انہیں مزید غائل کرنے کے لئے ایک گھلچوڑا رکھا تھا اس ظالمہ نے ایک دوسانیوں کے لئے دونوں ہی ایک دوسرے کے آنکھوں میں مہب رہے اس لڑکی کی مہب جسے کوئی جادو چلا رہی تھی اس کبرون و جوان پر دماغ تو ہر بار کی طرح ہتھیار ڈال گیا اس کے سامنے آتے ہی مگر عادت کے مطابق زبان آیت الکرسی کا ورز کرنے لگی اس قاتل نین والی کو اچانک آیت الکرسی پڑھتے دیکھ وہ چوکا آنکھیں جھوٹی کر کے بغور دیکھنے لگا میں کوئی جن ہوں جسے دیکھ آیت الکرسی پڑھ رہی ہو ہاں میرے لئے تو جن کے مترادف ہی ہیں جس کا ذکر بھی میرے دل کو چمٹ جاتا ہے میری جان جلاتا ہے مجھے پل پل تر پاتا ہے نہ سونے دیتا ہے نہ جاگنے وہ مقابل کی آنکھوں میں جھاگتے محبت سے لبریز مگر شکوہ کن انداز میں جواب دا ہوئی اس کا جواب سن چہرے سے بڑی سی فریب مسکرہت بکھری افاقہ ہوتا ہے بہت مقابل مطمئن انداز میں اگلی ہی پل اس نے بھی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی جیسے سن وہ الجی نگاہ سے اسے دیکھنے لگی وہ اسے دیوار سے پن کی ایسے ہی کھڑا رہا بارہ بار پڑھنے کے بعد پہلے خود پر پھوکا پھر اس کے نازک وجود کے مزید قریب ہو کر دم کرنے والے انداز میں فوک ماری اس کی سانس کی خوشبو اس کی سانسوں کی خوشبو وہ ٹھنڈک نے دل اور روح کو عجیب سا سکون بخشا وہ ایک دو سانیوں کے لئے سکون سے آنکھیں مون گئی مجھے افاقہ نہیں ہوا وہ چڑیل کی طرح ابھی بھی میرے دل حتی کے میرے ہر دھڑکن وہ ہر سانس کو اپنی مرٹھی میں بیچے ہوئے ہیں وہ شکایتی انداز میں بولا عقیدہ کمزور ہے آپ کا بڑھنا افاقہ ضرور ہوتا دنیا جہاں کی معصومیات آنکھوں میں سجائے سنجیدگی سے کویا ہوئی نہیں شاید دوائی کوئی کم ڈال دیو چلو جی اپی پہ اچھی اچھی تھی اچھا سا ریویو دیجئے گا اور نہ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا لائک شیئر کرنے نہیں بھولئے گا ملتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں جب تک کے لئے اللہ حافظ